بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم جو آج میں لائی ہوں بہت ہی مزدار ڈونٹس جو کہ بہت سوفٹ ہوتے ہیں اور جو بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں اور بہت ہی مزدار ہوتے ہیں تو چینل ریسپی شروع کرتے ہیں تو جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں وہ آپ نوٹ کر لیجئے یہاں میں نے میدہ لیا ہے جو تقریباً ایک کپ ہے بڑا اور چھوٹے ڈیڑھ کپ بنیں گے ایک انڈا میں نے لیا ہے آپ اسے روم ٹمپریچر پر انڈا ہونا چاہیے فریج میں نہیں ہونا چاہیے دو چمچ میں نے ایسٹ لی ہے چھوٹا میں نے ایک چمچ کے قریب مکھن لیا ہے اور دو چمچ آئسنگ شگر کے ہیں تھوڑا سے میں نے پانی لیا ہے آدھا کپ سے بھی کم اور دودھ میں نے لیا ہے تقریباً آدھا کپ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہم اس میں شامل کریں گے سب سے پہلے میں نے میدہ لیا ہے جو کہ بڑا ایک کپ بنتا ہے اور چھوٹے ڈیر کا بنتے ہیں وہ میں نے اس کو سادھا چھان لیا جو اس کا ایکسٹرہ بیچ میں گند ہوگا وہ آپ نے شامل نہیں کرنا اس کو نکال دیں اور پھر میں نے یہاں دو چمچ جو ہیں پسیوی چینی جو ہے وہ بھر کے بڑے جو ٹیبل سپون ہوتے ہیں اس کو لیول کر کے آپ نے وہ اس میں شامل کرنا ہے یہاں میں نے دودھ لیا ہے آدھا کپ آپ اپنی کانٹیٹی کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں اگر آپ زیادہ آپ ڈونٹ زیادہ کانٹیٹی بنا رہے ہیں تو پھر دودھ زیادہ لے سکتے ہیں میں نے اب اس کے اندر دودھ رکھ دیا ہے گرم کرنے کے لیے اس کو میں بلکل انگلی سے چیک کروں گی اور تھوڑا سا میں اس نے پانی شامل کیا ہے اور جو ایسٹ کے تو چمچ تھے وہ میں اس کے اندر ڈال کے اور اس کو مکس کروں گی دیکھیں بلکل یہ آپ نے اپنی انگلی سے دیکھنا ہے یہ بلکل کن کنہ سا ہونا چاہیے یعنی نیم گرم بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اور ساتھی میں اس میں ایسٹ ٹال رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو ایسٹ آپ ڈرائی انگریڈینٹس میں بھی ڈال سکتے ہیں نہ اس کو دودھ میں شامل کریں اور اس کو آپ میدے کے اندر بھی شامل کر کے اور دودھ سے آپ آٹا گھن سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ اچھی ڈور آئیز ہوتی ہے تو اس لیے میں نے اس کو اس کے اندر مکس کر کے رکھتی ہے اور بس اب یہاں ہمارا دودھ بلکل گرم ہو چکا ہوا ہے اور میں نے چولا جو ہے وہ بند کرتیا ہے اور میں اس کو اب مکس کرنے کے بعد اچھی طرح سے میں اس کو ڈھکن ڈھک دوں دوں گی تاکہ پانچ منٹ کے لیے میں اس کو ڈھکن ڈھک کے چھوڑ دوں گی اور یہ اچھی طرح بیچ میں مکس بھی ہو جائے گی اور تھوڑی سی اس میں رائز بھی ہو جائے گی جب ہم آٹے میں شامل کریں گے تو بہت اچھا وہ بن جائے گا یہاں مکھن جو میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹا مکھن لیا تھا جو تقریباً ایک بڑا کھانے کا چمچ بنتا ہے اس کو میں نے جو ہے وہ میلٹ کر لیا ہے اور اس کے اندر اب میں ڈال رہی ہوں ایک انڈا اور اس کو ہم اچھی طرح بیٹ کریں گے مکھن اور انڈے کو تاکہ یہ سب چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور اب میں آہستہ آہستہ یہ انڈا جو ہے وہ اپنے جو میدہ تھا اس کے اندر شامل کر رہی ہوں پہلے میں اس کو مکس کروں گے اور پھر میں آہستہ آہستہ اس میں دودھ ڈالتی جاؤں گی اور جتنا دودھ مجھے ریکوائیڈ ہوگا میں اس حساب سے اس میں ڈالوں گی اور ساتھ ساتھ میں اس کو گوندوں گی جیسے ہم آٹا گوندیں بلکل اسی طرح مسلوں گی اگر آپ کو لگے کہ دودھ ذرا زیادہ ہے اور آپ کا آٹا کم رہ گیا تو آپ بے شک اس میں تھوڑی سی ایس جو ہے وہ ڈرائے شامل کر سکتے ہیں لیکن میرے لئے یہ کافی تھی اسی دودھ سے اچھی کھا اچھی طرح سے میرا آٹا جو ہے وہ گن بھی گیا تھا اور دودھ بھی تقریبا پورا ہو گیا تھا اب یہ دیکھیں اس کو میں نے سارے آٹے کو سمیٹ لیا یہ آپ کو تھوڑا پتلا نظر آ رہا ہوگا لیکن اس نے پریشان ہونے ہماری بات نہیں ہے ہمیں یہ اسی طرح سٹکی اور پتلی سی فارم میں چاہیے کیونکہ جب ہم اس کو رکھیں گے تو تقریبا یہ دو تین گھنٹے بعد یہ بہت اچھا سیٹ بھی ہو جائے گا اور بڑی اچھی ڈو جو ہے وہ رائز بھی ہو جائے گی تو اب میں نے تمام آٹے کو جو ہے وہ گون دیا ہے اور اب میں ایک بول لوں گی اور بول کے اندر میں نے تھوڑا سا آئل لگا دیا تاکہ یہ آٹا نیچے چپ کرنا اور اس کے اندر میں تمام جو ہے اپنی ڈو شامل رکھ دوں گی اور اب میں یہ ڈو جو ہے وہ شفٹ کر رہی ہوں بول کے اندر اور پھر میں اس کو آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اس کو جب شفٹ کیا ہے بول کے اندر تو یہ تھوڑا نیچ سے چپک رہی ہے لیکن میں تمام آٹے کو سمیٹ کر اور اس میں جو ہے وہ ڈال دوں گی اور اس کو میں ڈھکن لگا کر دو سے تین گھنٹے کے لیے رائز ہونے کے لیے رکھ دوں گی تین گھنٹے میں دو بہت اچھی رائز ہو جاتی ہے تو میں نے اب اس کو جو ہے وہ ڈھکن لگا دیا اور اس کو کپڑا ڈھک کر میں نے مائکرو ویو میں تین گھنٹے کے لیے لگ دیا تین گھنٹے بعد جب میں نے اس کا ڈھکن کھولا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کھول کے کہ یہ کتنی رائز ہو گئی ہے اور اس میں کیسے جو ہے ببل سے بن گئی ہیں یہ دیکھیں جناب یہ ہماری دو رائز بھی ہو گئی ہے اور یہ ببلز بھی بن گئے اس کے اندر اس کا مطلب ہے یہ اچھی طرح رائز ہو گئی ہے میں نے اب اس تمام دو کو نکال دیا شلف پہ اور میں نے شلف پہ ڈرائی میدہ جو ہے وہ چھڑک دیا ہے تاکہ میں اسے اچھی طرح جو اس کے اندر ائر موجود ہے اس کو ریلیس کر سکوں تو میں اب تمام پہ اچھی طرح سے شلف پہ اوپر نیچے گول گل گھماؤں گی تاکہ اس کی تمام ہوا جو ہے وہ نکل جائے اور ایک سمودھ سی دو جو ہے وہ ہمارے پاس تیار ہو جائے جس سے اچھے ڈونٹ جو ہے وہ پھولے پھولے سے بنیں تو یہاں میں اس کو اچھی طرح گول گل کر کے پیڑا گھماری ہوں اور اس کو میں اب دباؤں گی روٹی کی طرح جیسے ہم روٹی کو دباتے ہیں بلکل اسی طرح اور پھر اس کو دوبارہ میں دیکھیں یہ دیکھیں میں تمام اس کی ہوا نکال رہی ہوں اور اب میں اس کو دوبارہ پیڑے کی فارم میں بنا کر اس کو کٹ کر دوں گی بیچ میں سے میں نے دو حصوں میں کر دیا ہے اور میں اس کے دو پیڑے بناوں گی اور روٹی بھیل کے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس طرح میں نے ڈونٹ اس کے کٹنے ہیں تو یہاں میں نے بیڑا جس طرح پیڑا ہم روٹی کا بناتے ہیں ملکل اسی طرح پیڑا بنانا ہے اور اب میں اس کو بیلنے لگی ہوں آپ نے بہت زیادہ بڑی روٹی نہیں بنانی ہے کیونکہ ہم نے اس کو تھوڑا تھک ہی رکھنا ہے پتلا نہیں رکھنا اور نیچے ضرور جو ہے وہ میدے کو ڈسٹ کر لیں تاکہ جو ہے وہ چپکے نہ اور وہ اچھی طرح سے موٹی سی ایک روٹی سی بن جائے جسے ہم کٹ کر لیں گے اتنی موٹائی اس کی ہونے چاہیے میں نے ایک ڈھکن کا بوتل کا ڈھکن لیا ہے اور ایک چھوٹی بوتل کا ڈھکن ہے اب میں اس سے اچھی طرح سے اس کو کٹ کروں گی پہلے ایک بڑی والے ڈھکن سے کروں گی اور پھر سینٹر میں چھوٹے والے ڈھکن سے ہول بناوں گی تو بالکل ایک ڈونٹ کا جو ہے وہ اس کی شیپ بن جائے گی تو آپ کے پاس اگر ڈونٹ کٹر موجود ہے تو آپ اس سے بھی کٹ لیں اور اگر نہیں ہے تو گھر کے ڈھکنوں سے بھی آرام سے آپ اس کو کٹ سکتے ہیں میری ایک روٹی میں سے تین بنے ہیں اب میں نے پلیٹ پہ تھوڑا سا آئل لگا دیا اور میں ڈونٹ اٹھا کر رکھ لوں گی اور یہ چھوٹا سا جو پیس ہے اس کو میں چھوڑ دوں گی کیونکہ اس کو میں نے تلتے ہوئے ڈالنا ہے اب میں نے اس کو ڈھک دیا اور سارے ڈونٹس بنا لی ہیں اور یہ دس منٹ بعد جب میں نے اسے کھولا ہے تو یہ اچھے خاصے ڈونٹس بھی رائز ہو گئے ہیں وہ چھوٹی والی جو میں نے رکھا ہوا تا پیس اس کو میں آئل میں ڈال کر اور دیکھ رہی ہوں کہ یہ کتنا حد تک پھول رہا ہے تو اب یہ دیکھیں اچھے خاصا پھول رہا ہے اس کا مطلب میڈیم لو پہ ہمارا یہ ہم نے آنچ رکھی اور ہمارا آئل گرم ہے آپ نے بہت زیادہ تیز آنچ نہیں کرنی میں نے ڈونٹ جل جائیں گے میں نے پہلے ایک ڈونٹ ڈالا اور ساتھی میں دوسرا ڈونٹ ڈال کر میں فرائی کر رہی ہوں اب میں ایک طرف سے آپ کو اس کو پلٹ کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھولنا بھی شروع ہو گیا ہمارا ڈونٹ اور اس کا کلر بھی اچھا سا ابھی میں آپ کو پلٹ کے دکھاتی ہوں کہ کیسے گولڈن ہوا ہوگا اس کا کلر یہ دیکھیں یہاں مجھے لگا کہ تھوڑی میری آنچ ذرا زیادہ ہے اور وہ اس طرف سے زیادہ لال ہو گیا تو میں نے آنچ کو تھوڑا ہلکا کر دیا کیونکہ یہ جتنی ہلکی آنچ ہوگی وہ اتنا پھولے گا بھی اور اندر تک پک بھی جائے گا تو میں نے تمام جو ہے وہ اس کو ڈونٹ کو اوپر نیچے کر کے دیکھ لیا اور دونوں ڈونٹ کو میں نے جو ہے وہ اس میں فرائی کر رہی ہوں ابھی میں آپ کو سارے ڈونٹ سالکے دکھاؤں گی اور پھر آپ دیکھیں گا کتنا اچھا اس کا ریزلٹ آیا ہے یہاں میں اس کو پھر دوبارہ اوپر نیچے جو ہے وہ اپنے ڈونٹ کو چیک کر رہی ہوں اور اب میں اس کو باہر نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا ریزلٹ آیا ہے آپ کو میں پھر بتا دیوں میڈیم لو آپ نے آج رکھنی ہے وانہ ڈونٹ جل جائیں گے اور پھولیں گے بھی نہیں یہ دیکھیں کتنی اس کی موٹائی ہے اور ہمارا اچھا خاصا گول موٹا سا ڈونٹ تیار ہو گیا اور اب میں یہ دوسرا والا بھی نکال رہی ہوں اسی طرح ون بائی ون میں تمام ڈونٹس تلوں گی اور پھر میں اس کے بعد آپ کو اس کی ٹوپنگ تیار کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں جناب یہ ہمارے ڈونٹس تل کے تیار ہیں اسی طرح میں باقی ڈونٹس بھی تل رہی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی ٹوپنگ دکھاتی ہوں کہ کیسے آپ نے ٹوپنگ جی تو پہلے میں تمام ڈونٹس میں فرائی کر لوں گی یہ میرے ڈونٹس تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کی بنائیں گے ٹوپنگ تو میں نے دو طرح کی ٹوپنگ یہاں بنائی ہے ایک صرف شگر سیرپ کی بنائی ہے اور ایک کوکو پاودر کے ساتھ میں نے یہاں دو چمچ آئسنگ شگر لے لی ہے میں نے جب چینی پیسی تھی تو بہت زیادہ پیس لی تھی مجھے پتا تھا کہ میں نے ٹوپنگ کی بنانی ہے اور دو چمچ میں اس میں نیم گرم دودھ ڈال کے اس کی ٹوپنگ بنا کر اس کو لیکوڈ فارم میں بنا کر رکھ لوں گی یہ میں نے بنا لیا اور اس کو میں ایک اور بول میں شفٹ کر دوں گی اور اسی بول میں میں دوبارہ آئسنگ شگر کے دو ٹیبل سپون دوبارہ ڈالوں گی اور اس میں ایک چمچ میں ڈالوں گی کوکو پاودر کا اور ساتھ دو چمچ دودھ ڈال کر اسے مکس کر لیں پہلے اور پھر اس کے اندر دو چمچ دودھ ڈال کر اسے لیکوڈ بنا لیں اگر دو چمچ دودھ کم ہو تو آپ تھوڑا سا دودھ اور بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ اس کی ٹاپنگ بنا لیں گے یہ دیکھیں ہماری لیکوڈ سی ٹاپنگ تیار ہو گئی ہے اور میں ابھی آپ کو اس میں ڈپ کر کے دکھاؤں گی جی اپنے ڈونٹس اور ایک صورت سی آپ کو اس کی لک نظر آئے گی اور میں نے اس کے علاوہ آئسنگ شگر رکھی ہے جو میں اوپر سے سپرنگل کر دوں گی یہاں ہماری جو ہے وہ کوکو پاوڈر کی ٹاپنگ اور جو ہے وہ آئسنگ شگر کی ٹاپنگ دونوں تیار ہے تو اب ہم اس کو جو ہے وہ ڈپ کریں گے اس کے اندر آپ نے اس کو ایک دو دفعہ چیتنا ڈپ کرنا ہے اور اس کو جھاڑ کے اور اس کو باہر نکال دیں میں اس کو اپنی پلیٹ میں رکھ کے آپ کو دکھا رہی ہوں اور اسی طرح سے جو ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی وائٹ سرپ والی جو ہم دیکھتے ہیں ایک سے اوپر چینی چینی سی لگی ہوتی تو وہ اسی طرح ہوتا ہے جو ہم ٹاپنگ اس کی بناتے ہیں تو شگر سرپ کی ٹاپنگ بنا کر اور پھر میں اس کو آپ کو یہ دیکھیں جی ڈونٹ ہمارے تیار ہیں اور اب جو ہے اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگ ہے تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کر